بھاجپا آئی ٹی سیل شوشل میڈیا کے سبھی مادہموں سے بیبکش کے دورہ کسان بل اور انعے مدوں کو لے کر فلائے جا رہے جھوٹ کا پردہ فاش بخوبی سے کر رہا ہے یہ دعویٰ کیا ہے بھاجپا آئی ٹی سیل کے پرمکہ چیتن براغٹا نے چیتن براغٹا نے کہا کہ آج کا دور شوشل میڈیا کا ہے دوہزار چودہ کے لوگ سبا چناو سے لے کر انعے چناووں میں آئی ٹی سیل نے مہتپونڈ بھومی کائیں ادا کی ہیں جس کے لیے دیش کے الگ الگ فارم میں انہیں پرسندسہ بھی ملی ہے کوویڈ کال میں ورچول مادہم سے پچاس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جوڑا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کرشی بیل کو لے کر بپکش جنتہ میں بھرانتیاں فیلا رہا ہے کانگرس اپنا وجود گھو چکی ہے ایسے میں لوگوں میں بھرانتیاں فیلا کر جمین تلاشی جا رہی ہے بھاجپا آئی ٹی سیل ان کے فیک نیوز اور بھرانتیوں کے خلاف لوگوں کے سامنے تکتھیوں کو سچائی کے ساتھ بیان بھی کر رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے جب کرونا شروع ہوا تھا اپریل میں ایک سال ہو گیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ایک ایسی پارٹی جنسے انیشیٹیو لیا تھا اور ہندوستان کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی ہمارچال پردیش نے تو ایکسٹر انیشیٹیو لیا تھا اور ہمارے کو نیشنل اپریسیشن الگ الگ فورن سے بھارتی جنتہ پارٹی ہمارچال پردیش آئی ٹی کو ملی تھی چاہے پرنا پرمک کے ساتھ ان سے بیٹھ کے کرنی ہو چاہے ہمارے تریدیو کو ساتھ بیٹھے کرنی ہو اور سب سے امپورٹنٹ ہم نے ورچول ریلیز کو ری ڈیفائن کرا اس کرونا کال پر جہاں ہم نے پچاس لاکھ لوگوں کو ٹچ کرا چار الگ الگ سنسیدی کشیتر کی بیٹھکوں سے اور میں دیکھیں یہ جو آنکڑے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ آنکڑے پبلک ڈومین میں ملتے ہیں کیونکہ کانگریس کے کچھ مطروں نے اس پر سوال اٹھایا تھے تو آپ بھی جاگر فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہماری آرڈنس رہی تھی بلکل اگر اس کو میں انگلیش میں ایک word بولتے ہیں نیو نورمل سو ورچول ریلیز اب نیو نورمل بنتی جا رہی ہے کرونا کے بعد ساری جو ڈیجیٹل اور پلچ جو کیمپین کو کیمپین کی جو سٹریزیز تھی وہ بلکل ری ڈیفائن ہوئی ہے اور میں کوئی لگتا ہے بی جے پی نے اس نے بہت اچھا نیچیٹیو لے کر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں اور آپ الگ الگ طریقے سے ہم ٹیکنالوجی کو امبریس کریں گے اور آگے وقت آپ دیکھیں گے کہ ہم بی جے پی اس میں بہت زیادہ ایکسل کریں گی دیکھیں میرا ماننا ہے اور بھارتی زندہ پارٹی کا بھی ماننا ہے ہم ٹیکنالوجی کو بہت ہم ایمپورٹنٹ لی لیتے ہیں ہم اس کو بہت کرٹیکل اور ابھین انگ مانتے ہیں بھارتی زندہ پارٹی کا اور آئی ٹی اس میں اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے چاہے وہ دوزار چودہ کا لوگ سبہ کا چناؤ ہو سترہ کا ویدھان سبہ کا چناؤ ہو انیس کا لوگ سبہ کا چناؤ ہو چاہے وہ نگر نگم اور حالی میں جو ہمارے پنچائت کے چناؤ ہو آٹے ہیں نکل کے ہٹے بھارتی زندہ پارٹی ہر چناؤ کو بہت سیریس لی لیتا ہے ویسی ان چار نگر نگموں کو لے کر بھی ہم بہت سیریس ہیں ہمارے ڈیفرن میڈیوم سے چاہے انسٹاگرام ہو چاہے ٹوٹر ہو چاہے فیس بک ہو چاہے ٹیلیگرام ہو چاہے واتس اپ ہو ہم الگ الگ سٹرٹیجی کے طور پر ہم چیزوں کو لوگوں تک پنچاتے ہیں پوزیٹیف چیزیں لوگوں تک پنچانے کی کوشش کرتے ہیں سرال بھاشا میں مکھے منتری جہرام ٹھاکور جی کے جو کام کیے گئے ہیں گورنمنٹ کے پلس مودی سرکار کے جو کام کیے گئے اس کو لوگوں تک پنچاتے ہیں کیوں نگر نگم بننے سے سولن کی جنتہ کو دھرمچالا کی جنتہ کو پالنپور کی جنتہ کو اور منڈی کی جنتہ کو فائدہ ہوگا یہ چیزیں ہم آسانی سے ویڈیو کے تھروں کریٹس کے تھروں لوگوں تک پنچاتے ہیں اگر آپ نے بڑا ایمپورڈن مدہ لیا یہ کسان بل کا کسان بل کو لے کے دیکھیں یہ میرا اپنا ماننا ہے اور بھارتی زندہ پاٹی کا بھی یہ ماننا ہے کہ ٹوٹل ٹوٹل فالس پروپاگینڈا ہے لیفٹ کے ہمارے مطر اور کانگریس کے مطر یہ اپنی راجنی تک جو بھومیاں وہ کھو بیٹھ ہیں اور اس کو واپس کرنے ان کو اس کو لینے کے لیے وہ کچھ بھی اپ اپ اپنے پٹانگ سوشل میڈیا اور میڈیا کے تھروں بولتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے چینلز کے تھروں یہاں پر کہ کانگریس کے مطر یہ بتا دے کہ کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں میں ایک سیب ہولٹی کلچر سے آتا ہوں سیب کا گروہر ہوں آج تک میرے جو سیب تھے وہ صرف اپ ایم سی کے منڈیوں میں بیزتے تھے یا پھر کچھ سلیکٹڈ پرائیوٹ انٹرپریزز کو ملتے تھے آج ایک آلٹرنیٹیو بیوستہ کھڑی ہوگی جہاں ہم سیب کہیں پہ بیز سکتے ہیں اگر میرے کو ہمارے کو کسی بھی باغوان کو ایک اچھا پرائیس ملے گا ہم اس کو پرائیوٹ بیز سکتے ہیں اگر وہ ہی اچھا مار کو مال یا اچھا پرائیس ہمارے کو ایم سی کے منڈے ملے گا تو ہم دیں گے آج ہمارے پاس وہ فلیکسیبیلیٹی ہے کہ ہم نے اپنا مال کام بیچنا ہے دوسرا مدہ جو کرشی کانون کو لے کر اگر لوگوں کے بیچ میں آیا ہے وہ ایم سپی کو لے کر آیا ہے دیکھیں پردھان منتری جی اور تھاکور جائرام جی اس کو بڑا کلیر کر چکے ہیں ایم سپی تھی ایم سپی ہے اور ایم سپی رہی گی یہ لوگ سبہ میں اور ویدھان سبہ میں مکھے منتری جی دنوں بول چکے ہیں تو میں کوئی لگتا ہے اس پر صرف بھرانتیاں ہو رہی ہیں اور اگر آپ دیکھیں گے جب سے یہ شروع ہے کسان آندولن پہلے یہ بڑا اگر روپ لیا تھا اور آج کی ریٹ میں بلکل ختم ہونے پر آیا ہے کیونکہ لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ یہ کانگریس کے مطر آم آدھی پارٹی کے مطر اور لیفٹ کے مطر یہ زبردست کی بھرانتیاں اور لوگوں کے بیچ میں فالس پروپاگنڈا فلا رہے ہیں یہی کام ہمارا آئی ٹی ونگ کا ہے ہم جو فیک نیوز ہے جو بھرانتیا کانگریس پارٹی اور ہماری وپکشی پارٹیاں فیلاتی ہے اس کو ہم روکتے ہیں with facts and figures